موسیقی اللہ تعالی نے اپنے بندوں میں سے باز کو بڑا بلند مقام عطا فرمایا ہے حضرت بابا فرید گنج شکر کا شمار بھی انہیں اولیاء اللہ میں ہوتا ہے جنہوں نے دنیا سے بینیاز ہو کر اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں اپنی زندگی کے تمام پن گزار دیئے اور اللہ تعالی کی ذات میں فنا ہو کر خود کو بقا بنا لیا برن سغیر کے معروف روحانی پیشوا اور پنجابی زبان کے پہلے صوفی شائر حضرت بابا فرید الدین مسود گنج شکر کی ولادت مبارکہ گیارہ سو تہتر عیسوی میں قصبہ خوتو وال میں ہوئی آپ کے والدین نے آپ کا نام مسود رکھا اور بعد میں آپ فرید الدین مسود اور پھر فرید الدین مسود گنج شکر کے نام سے مشہور ہو گئے آپ کی والدہ ماجدہ کا نام قرسم بی بی تھا آپ کے والد گرامی قاضی جمال الدین سلیمان بہت بڑے عالم و فاضل تھے آپ کی ولادت مبارکہ پر ایک عجیب واقعہ رونما ہوا جس سال آپ کی ولادت ہوئی شبان کی 29 تاریخ تھی شہر کے لوگ آپ کے والد ماجد قاضی جمال الدین سلیمان کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ارز کرنے لگے کہ چاند تو نظر نہیں آیا اب کل روزہ رکھیں یا نہ رکھیں قاضی صاحب نے فرمایا کہ شک والے دن روزہ رکھنا مکروح ہے لہٰذا روزہ کا حکم کیسے دیا جائے اس وقت قصبہ کھوتو وال میں ایک بزرگ مجذوب صفت رہا کرتے تھے لوگوں نے ان سے دریافت کیا انہوں نے فرمایا کہ آج رات قاضی صاحب کے گھر جو بچہ پیدا ہوگا وہ قطب ہے لہٰذا اگر وہ کل دودھ نہ پیئے تو سمجھ لینا رمضان ہے پس یہی ہوا اسی رات آپ کی ولادت ہوئی اور آپ نے دودھ نہیں پیا تمام شہر نے یہ حال دیکھ کر روزہ رکھا پورے رمضان آپ دن بھر کچھ نہ پیتے اور وقت افطار نوش فرماتے حضرت بابا صاحب کی عمر مبارک پانچ سالی تھی کہ آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا بعض مفکرین و مفسرین نے آپ کا شجرہ نصب فاروقی اور بعض نے سید لکھا ہے آپ نے ابتدائی تعلیم اپنی والدہ ماجدہ سے حاصل کی جو کہ انتہائی نیک اور پارسہ خاتون تھی آپ کی تعلیم و تربیت کا باقاعدہ آغاز کھوتو وال میں ہوا گیارہ سال کی عمر میں اپنے استاد محترم کے زیر سایہ قرآن حفظ کر لیا حفظ کرنے کے بعد آپ نے بغرز حج مکہ مکرمہ کا سفر کیا اور واپس آ کر ملتان سے تعلیم و تربیت کا آغاز کیا ملتان میں آپ نے نامور عالم دین حضرت مولانا مناج الدین ترمزی کی شاگردی اختیار کی اسی مدرسے میں آپ کی ملاقات حضرت خواجہ قدب الدین بختیار کاکی سے ہوئی جنہوں نے آپ کو اپنی مریدی میں لے لیا آپ نے اپنی زندگی انتہائی سادہ اور مجاہدات سے بھرپور گزاری آپ کے مجاہدات کی وجہ سے ہی آپ کو زہد الانبیاء کا خطاب بھی دیا گیا منازل ولایت کے حصول کے بعد حضرت بابا فرید گن شکر نے سنت مصطفی کے مطابق ازدواجی زندگی اختیار کی آپ نے تین نکاح کی حضرت حضیرہ خاتون کے بطن اتھر سے پانچ بیٹے اور پانچ بیٹیاں پیدا ہوئیں جبکہ حضرت بی بی نجیب نشا کے بطن اتھر سے تین بیٹیاں اور چار بیٹے پیدا ہوئے دس سال دہلی میں قیام کے دوران آپ نے اپنا وقت مجاہدات میں گزارا اور اپنے پیرو مرشد کی زیر نگرانی چلہ کاٹتے رہے حضرت بابا فرید گن شکر حصول تعلیم اور تبلیغ دین کی غرص سے ملکوں ملکوں اور شہروں کی سیاحت کرتے رہے بہت سے مقامات آج بھی آپ کے نام مبارک سے مشہور ہیں ان میں سے شکر پڑیاں بدائیوں تحصیل فرید پور بریلی کلرکہار جہلم گجرات کوٹ مومن اور اس کے علاوہ صوبہ سندھ اور بلوچستان میں عبادت اور ریاضت کرتے رہے اجودن کے چاروں طرف جنگل اور اشرات تلرز کا من پسند مسکن تھا قریب کوئی خاص پڑی آبادی نہ تھی جو چند ایک قبیل آباد تھے وہ کفار و مشرقین تھے حضرت بابا فرید گن شکر نے اسی جگہ کو اپنا مسکن بنایا کیونکہ یہاں آپ کو خلوت اور سکون میسر تھا حضرت بابا صاحب نے اجودن میں مغرب کے سم ایک قریہ کے درخت کے نیچے اپنا مسلحہ بچھایا اور رب العزت کی حمد تقدیس میں مشغول ہو گئے دریائے سطلج اس وقت بھی اجودن کے قریب بہتا تھا حضرت بابا صاحب کبھی کبھی اس دریائے پر تشریف لے جاتے تھے وہاں ہندو لوگ بھی جا کر نہاتے ہیں ایک مرتبہ حضرت بابا صاحب دریائے کے کنارے بیٹھ کر وضو فرمانے لگے تو ایک عمر رسیدہ ہندو آپ کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ تمہارے مذہب میں یہ کنارہ ناپاک ہے یہاں ہم کپڑے وغیرہ دھوتے ہیں اور نہاتے ہیں یہ بات سنتے ہی آپ نے برجستہ جواب دیا اب اس پتن پر اس مرد فقیر کے پاؤں لگ گئے ہیں اب یہ پتن پلید نہیں رہا بلکہ قیامت تک پاک کہلائے گا سو اس مرد درویش کے موز سے نکلا ہوا یہ جملہ اکپری اہد میں حرف با حرف درست ثابت ہوا اور پوری دنیا میں قصبہ پاک پتن شریف کے نام سے پہچانا جانے لگا حضرت بابا صاحب کی جہر شناس شخصیت نے ہزاروں لوگوں کو متاثر کر کے راہ نجات دکھائی اور پاک پتن شہر کو لوگ شہر فرید کے نام سے جاننے لگے دنیا بھر سے عقیدت مند آپ کو ملنے کے لیے آنے لگے اور آپ کے کرامات اور تجلیات سے فیضیاب ہونے لگے آپ کا اہم روحانی کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے سلسلہ چشتیا کو ہندوستان میں درجہ کمال تک پہنچایا مختلف ادوار میں بزرگان دین اور سوانہ نگاروں نے حضرت بابا فرید الدین کو مختلف لقابات سے یاد کیا اور لکھا ہے جن میں سے گنشکر وہ لقب ہے جس سے آپ جانے پہچانے اور مانے جاتے ہیں گنشکر کے مطالق مختلف روایات ہیں ایک روایت کے مطابق آپ کی والدہ ماجدہ انتہائی نیک اور پارسہ خاتون تھی اس لیے انہوں نے چاہا کہ آپ بچپن سے ہی نماز کے پابند بن جائیں اس مقصد کے لیے آپ کی والدہ آپ کی جائے نماز کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیا کرتی تھی اور بیٹے سے فرمایا کرتی تھی کہ جو بچے نماز پڑھتے ہیں ان کی جائے نماز کے نیچے سے ان کو روزانہ شکر مل جاتی ہے ایک دن آپ شکر کی پڑیاں رکھنا بھول گئیں تو انہوں نے گھبرا کر حضرت سے کہا مسعود تم نے نماز پڑھی یا نہیں حضرت نے جواب دیا ہاں اور سمجھ گئیں کہ اللہ تعالی نے آپ کی غیب سے مدد فرما دی اس وقت سے آپ نے اپنے بیٹے کو شکر گنج کہنا شروع کر دیا ایک اور روایت کے مطابق جن دنوں حضرت بابا فرید الدین شیخ حضرت خواجہ قدب الدین بختیار کاکی سے آستانہ پر آپ کی نگرانی میں تذکیہ اور تصفیہ کی منازل سے گزر رہے تھے آپ کے پیرو مرشد نے آپ کو تیہ کے روزے رکھنے کا حکم دیا اور حکم دیا کہ پردہ غیب سے جو ملے اسی سے روزہ افطار کر لینا جب روزہ افطار کرنے کا وقت آیا تو آپ نے افطاری کے لیے اٹھنا چاہا لیکن طبیعت نے ساتھ نہ دیا اور دوبارہ زمین پر لیٹ گئے دوسری دفعہ اٹھنا چاہا تو اسی طرح ہوا آپ نے مشیعت عزدی سمجھ کر اٹھنے کا ایرادہ ترک کر دیا اور زمین پر ہاتھ پھیرا چند سنگریزیں ہاتھ لگے آپ نے وہ اٹھا کر موہ میں رکھ لیے افطار کا وقت گزرا جا رہا تھا سنگریزوں کا موہ میں جانا تھا کہ وہ شکر بن گئے کہتے ہیں کہ روح جب کسافت کا لبادہ اتار کر لطافت کی قبعہ اور لیتی ہے تو پھر چیزوں کی ظاہری اور باطنی حیثیت کا تبدیل ہو جانا کوئی حیثیت نہیں رکھتا آپ نے پانچ محرم چھے سو چونسٹھ ہیجری با مطابق بارہ سو پیسٹھ ایسیوی میں وفات پائی وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک ترانوے سال تھی آپ کے جست کو وہیں دفن کیا گیا جہاں آپ کا وصال ہوا آپ کا مزار پاک پتن میں ہے جو آج بھی ہر خاص و عام کے لیے وجہ برکت ہے ہزاروں لوگ وہاں سے اپنی مرادیں پاتے ہیں کیونکہ اللہ کے دوستوں کی زندگی فنہ نہیں بلکہ بقاہ ہو جاتی ہے جہاں میں اہل ایمان صورت خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے خلال کے لیے